انیس سو پینسٹھ کی جنگ کی کامیابی میں ایف ایٹی سکس سیور اور ایف ون او فور سٹار فائٹر لڑاکہ تیاروں کی شانہ بشانہ نمبر اکتیس ونگ کے بی ففتی سیون دبار تیاروں نے بھی قلیدی کردار ادا کیا ساتھ اور آٹھ سکورڈن پر مشتمل اس ونگ کے پائلٹس اور نیوگیٹرز اس نے کمال بہادری سے دشمن کی صفوں میں گھس کر اس کی ایٹ سے ایٹ بجا دی اور لازوال خوبانیوں کی نئی تاریخ رہن کی وہ چاہے پتھان کھوٹ ہو یا ہلوارا امرتصر ہو یا آدم پور جام نگر ہو یا دور افتادہ آگرہ دشمن کا کوئی بھی ٹھکانہ ان بمبار تیاروں کی پہر سے بچنا سنے ان موصر جنگی کاروائیوں میں کئی نامور ہواباز اور نیوگیٹرز ہیرو بن کر اگرے کہیں نجیب خان ویلیم ہار نے اور بن لطیب آگرہ اور آدم پور کو نے سنابوت کرتے دکھائی دئیے تو کہیں رئیس رفی یوسف علوی سعادت اختر اور پیٹر کرسٹی ہلوارا اور بٹھان کورٹ کو روم کر دیا کہیں اقبال اور لوڈی نے اپنی قیم کی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے امرتصر کو تبا کیا تو کہیں فوری سکندر اور شمس چامنگر کو کھندر میں تبدیل کر دینا تھا دوران جنگ بائیس عدد بی ففٹی سیون تیاروں سے لیس نمبر اکدس ونگ نے ایک ہزار تن پر مشتمل باملوڈ ایک سو ستر کامیات پروازوں کے ذریعے دشمن کے مختلف تکانوں پر گراؤ اس کے برعکس دشمن جو کہ تعداد میں ان سے تین گناہ زیادہ تھا اپنے ساٹھ عدد کینبرہ بمبار تیاروں سے صرف نوے مشنز ہی کر سکا دشمن کے یہ مشنز بھی ناقص حکمت عملی اور پائلٹ کی نااہلی کے بنا پر پاک فضائیہ کو کوئی خاطر خواہ مقصان نہ پہنچا سکے غرض پاک فضائیہ کے ان ہوابازوں نے شجاعت کی نئی داستان رقم کی اور جنگ کے اتتام پر نو سدارہ جورت حاصل کر کے پاک فضائیہ کا سب سے زیادہ تبدے حاصل کرنے والا دنگ بند کر پاک فضائیہ کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کر دی ہے موسیقی